اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگرڈر دوستو اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگرڈر کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وارٹرپروفنگ کے لیے پہلے کلیننگ اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہے ہم نے فارم لگانا ہے یہ اللہ کالر کا ٹیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم نے بیٹیو میں لگا دیا بلک کالر کا ابھی جو نیکس پروسس ہے وہ ہم نے یہ والا کام کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فارم ٹائپ جو ہے ہمارے پاس ایک شیٹ ہے یہ ہم نے لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں بیٹے میں چیک کرنے کے بعد پانی چھوڑنے کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا انہی چیزیں لیک نہیں تھا تو ہم نے نیکس پروسسز یہ والا کیا ہے یہ وائٹ فارم کا شیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھیں سلوپ بنایا ہوا ہے رین وارٹر کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس رین وارٹر ہے اس کا سلوپ آپ دیکھیں گے تو یہاں سے دیکھیں توڑا توڑا اوپر ہو رہا ہے وہاں تک یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دوسرا سلوپ ہے تو پورا سلوپ اس طرف آئے گا اور اس طرف وہ اس طرف جائے گا اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو دیکھا دوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے زیادہ کیا بنایا ہے یہاں سے سلوپ لے کے گئے ہیں وہ کورنر تک ہمارے پاس درین وارٹر کا پائپ ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس زیادہ ہے یہ سلوپ پھر اس طرح کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اور یہاں تک آکے ہمارے پاس تیکریبن اس کے لیول میں آ جاتے ہیں تیہر دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک اور بات اس میں دیکھیں جو ہم سلوپ بناتے ہیں اس میں ہم نے ایک فلیکسیبل شیٹ لگایا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فلیکسیبل شیٹ ہے یہ اس کو جو ہے ریموو کر سنگی بعد میں جو ہے اس کو ہم ریموو کریں گے اور اس میں جو ہے ماسٹک جو ہے گلو لگائیں گے اس کا جو ہوتا ہے وارٹر پروفنگ کا اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو کھوں ہیں آج کونکریٹ کرنے والے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا اور اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ہم اس کو جو ہے پھر اس کو گرائنڈنگ کرتے ہیں اس کی کلیننگ کرتے ہیں دوبارہ فینشنگ کے لیے اور اچھا دیکھیں دوستوں اس میں جو ہے لاسٹ میں ہم کونکریٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے فینشنگ کرتے ہیں اور اس کے لاسٹ میں جو ہے ہم نے اس کا جو ہے ماسٹک گلو لگانا ہے اور اس کی اوپر جو ہے وارٹر پروفنگ جو پینٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم کریں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈی میں انشاءاللہ دیکھاؤں گا اچھا دوستوں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے جو ہے کونکریٹنگ سٹارٹ کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سکریٹ کونکریٹ اس کا جو سائز ہوتا ہے وہاں جو ہے فائن اگریگیٹ اور سیمنٹ اور وارٹر پر غیرہ مکس کرتے ہیں اس میں کورس اگریگیٹ کے جو ہوتے ہیں وہ بڑے سائز کے نئی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے فائن اگریگیٹ اور اس کا جو کورس اگریگیٹ ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے تب دیکھ سکتے ہیں اس کے فینشنگ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فینشنگ بھی کر رہے ہیں لیور اور اس کے علاوہ جب بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہم اس کی فینشنگ کرتے ہیں یہاں پہ میں اپ لوگوں کو ایک مشین دکھا دیتا ہوں اس سے ہم اس کی فینشنگ کرتے ہیں ہم اس کی فنشنگ کریں گے پر سے اور اس کے علاوہ نیکس آگے پروسس کریں گے اس کے دیکھ سکتے ہیں بلیڈ ہیں یہ جرنیٹر کے ساتھ چلائیں گے اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کی فنشنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہم نے پلائی وڈ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا تھا اس کو ہم ریموو کریں گے کٹنگ کر کے اور اس کے علاوہ اس کی جگہ پہ ہم ماستک گلو لگائیں گے اور اس کو یہ والا یہ ریموو کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا ماستک گلو لگائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وارٹر پروفنگ کا پینٹ ہم اس کا فائنل کر کے اس کو فنش کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگا اگر پسند آگئی ہے تو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں